تو آج آپ کی کورٹن جو کبھی آپ کی ایکانومی کی بیک بون تھی اور کورٹ ایکانومی کے طور پر پاکستان کی ایکانومی جانی جاتی تھی تو اس کی بربادی یہی ہوئی ہے کہ آپ کی کوئی انڈیپنڈنٹ ادارہ ہی نہیں ہے ہمیشہ آپ کسی نہ کسی منسٹری کے انڈر رہے ہیں کہ اٹھاروی امنمنٹ آ گئی اور ایک بہت بڑا بہارہ جو بیورکریسی کو مل گیا کہ یہ ہماری ڈومینڈ میں نہیں آتا آپ پروینشل میں چلے جائیں آپ فیڈل میں چلے جائیں آپ کہیں بھی چلے جائیں تو اوورال اگر ہم یہی چیز کپاس کے ساتھ دیکھیں تو آنے والے وقتوں میں جس طرح بھی انورسلہ فرما رہے تھے کہ پی سی جی کے بعد جو باری ہے وہ ہے اپٹما کی تو آپ بکین رکھیں کہ کپاس کے بعد باقی باری باقی فصلوں کی بھی آنے والی ہے یہ ہائیبریڈ بیج یہ ساری چیزیں ہیں آپ کے ملک کے خلاف بہت لوگ دشمن ہیں اور یہ دشمن صرف پاکستان فوج کے لی ہیں یہ جو دشمن ہے آپ کے اس ملک کی کوئی چیز بھی ترقی کر رہی ہے اس کے دشمن موجود ہیں یہ آپ بھول جائیں کہ ہم ہی دشمن ہیں ہم استعمال ہم لوگ ہوتے ہیں یہ بھول جائیں آپ کے خلاف جو آپ کے سب سے بڑا دشمن ہیں وہ آپ کا انڈیا ہے امریکہ ہے آپ کی جیو سٹیٹیجن پوزیشن ہے یہ جو دارے آج ہمارے پاس موجود ہیں کوٹن ریلیٹڈ یا اگری کلچر ریلیٹڈ یہ ختم ہو چکے ہیں ان سے کوئی کسی قسم کی اب امید نہیں ہے وجہ نیپوٹیزم ہے وجہ کرپشن ہے اگر آپ ازمائے ہوئے لوگوں کو دوبارہ ازمائیں اور انہی لوگوں کو وہاں پر اکھرا کر دیں تو یقین کریں انہوں نے وہی کام کرنا جو ان کو آتا ہے آپ جو مرضی کوشش کرلیں دنیا کا بیسٹ آف پلان یہاں پہ لے آئیں کیونکہ کیسے سے آپ کی ایفرٹ کسی کی ایفرٹ بیسٹ پلان لے آئے اگر امپلیمنٹنگ ایفورٹی ہی بڑھ نیت ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ پھر کیا کریں گے آپ پھر مظاہرے کریں گے آپ پھر چوک بلوک کریں گے آپ سب چیز بلوک کریں گے میرے خیال میں کسی نے بلی کو گھنٹی پہنانی ہے اب وہ ذمہ داری ملک سویل صاحب کرتے ہیں کسی نے لینی ہے یہ ذمہ داری قدرت کا اصول ہے ہم نہیں لیں گے کوئی اور لے گا تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ فوکس کریں صرف اداروں کے اوپر اور گورنمنٹ کے اوپر ان کو جگہیں پلان موجود ہیں ورکنگ پلان بھی موجود ہیں ہر چیز اس منسٹری میں ان بیورک کریسی میں اگر تیرہ سال کے بعد ذرداری کے بیگ مل سکتے ہیں تو اگر وہ تھوڑا سا ریکارڈ روم دیکھیں یہ سارے پلان موجود ہیں ان کے پاس سب تجاوی سے موجود ہیں